شہشن شروع ہو رہا ہے کس پرکار کی تیاری کونگریس کی کون سے مددوں کو لے کر آپ کو صدر میں جائیں گے دیکھیں بہت بہت سارے مددے ہیں کیونکہ سرکار سے ہر ورگ بھی مکھ ہے اور جو سرکار کے فیصلے رہے ہیں سارے جنورو دی رہے ہیں لیکن مکھیں مطور پر جیسے فلڈ سے جو لقصار ہوا ہے پندیش کا اور کسان کا اس کو کمپنشیشن میں نہیں ملا اور فلڈ کیوں آیا اس بارے میں بھی ایڈجنڈمنٹ موشنم لے کے آئیں گے دوسرا قانون ویستہ جو نو میں ہوا اس کے بارے میں ہم ایڈجنڈمنٹ موشنم لے کے آئیں گے کیونکہ یہ سرکار کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا اب اس بات کے جانچ کی مانگ رہے ہیں ہم آئی کورٹ کا جج کے دوارہ کے جائے کہ یہ کس کی شاجش تھی اور کیوں شاجش تھی اس بات کا پتا کیا جائیں اسی پرکار سے اور بہت سارے ہیں جیسے سی ٹی کا معاملہ ہے یا آئی عثمان کا معاملہ ہے اس پرکار سے بہت سارے وہ ہیں ان کے لیے ہم کالنگ اٹریشن بھی لے کے آئیں گے کیونکہ یہ جو سی ٹی کے معاملے میں یو آؤں کے بہوشے کے ساتھ جو کھلوار کری ہے سرکار اور جی بی ٹی کا معاملہ اس کو بھی لے کے آئیں گے جی بی ٹی انہیں تو بند کر دی مطلب سرکار نے تو بند کر دی پرائیویٹ ان سے فیس لے رہے ہیں بچوں کی اور پچیس کے بعد جی بی ٹی کا کوئی یوز نہیں رہے گا اس پرکار سے یو آؤں کے بہوشے کے ساتھ کھلوار ہو رہی ہے پردیش میں نوہ ہنسہ کو کیسے دیکھتے ہیں سر نوہ میں جو ہنسہ ہوئے اس میں سرکار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ستہ پکش کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس پرکار سے یہ بیان آیا تھا پیادزی فورٹ دے جائے گی معامل خان کا اس کو لے کر بھی کافی سوار اٹھائے جائے گا اپس میں کیا کیا چل رہا تھا سی آئی ڈی کی ریپورٹ تھی کہ یہاں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے سرکار کو سوچت کر دیا گیا تھا اور لیکن کوئی سرکار نے تیاری نہیں کی اور یہ اس واس کے لیے جانچ ہونی چاہیے کیوں نہیں تاری کی کیا منشاتی سرکار کی نہیں تو سرکار کی جمعہاری یہ کانون رہستہ سر اٹھائیس تاریخ سے ایک بار پھر جو برج یاترہ ہے وہ نکالے جائے گی پچھلے دنوں میں بات کے اندر جو ایک پیس کمیٹی کے بیٹھک ہوئی تھی اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ اٹھائیس تاریخ سے پھر بھی اس سے برج یاترہ شروع کی جائے گی اور سی ام صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے یہ تو جان ہے لیکن یاترہ تو بھائی پہلے بھی آتی رہی اب بھی آئیں کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن شانتی پریڈ ٹرنگ سے ہونی چاہیے سرکار کو اپنی جمعہاری نہیں چاہیے اور وہاں کوئی آپس میں ٹکراؤ بھی نہیں ہے وہاں بھائی چارہ بجبوت ہے یہ تو کوئی نہ کوئی ساجش کی گئی جو آن ایسا بھائی چارہ خراب کرنے کی یہ اسی بات کی امچات مانگ رہے ہیں ہر بار بیدان صاحبہ سے پہلے سر بیدان صاحبہ ستر کے دوران مہنگائی اور بیرونکاری کو لے کر الگلک طریقی سے پردشن کیا جاتا ہے اس بات بھی کیا رہے ہیں سرم سمیں پہ بتائیں گے آپ